دینی مانو مات حاصل کرنے کے لئے ہمارا چمارا چمارا آس بانے مل بانے ملنہ کو سبسکرائز کریں اور گھنٹی کے گھنٹی کے بھوٹن کو دبا الحمدلہ اللہ اللہ لی اہدانا سواتو و جعانا تبقیق و قید رفیق اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الوجید والفرقان الحبید و لقد علمتب الذین اعتدوا من قوت السبت فکلن لبن کن کردتا بخاصرین صدقاللہ اللہ اللہ عنہ العزیم وبلغنا رسولہ النبی امین المتین المبین کلی ونحن وعدادان قدرون الشاہدین وشاہدین وزاکرین والحمدین 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 امین آئیے کچھ عرض و آبو سے قبل سب سے پہلے آکھئے نامداد مدنی تاہدار دنوائم کے ملک و مختار ریبر اعظم دستگیری اعظم وقائد اعظم احوید مجتبا محمد مصطفی روح عقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ گئے بقی سلام حقیدت اور محبت کے ساتھ جنوری پاک پر لیجیو اللہ علیہ وسلم سیدنا مدنان محمد و علیہ وسلم صلو 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 علیہ وسلم گمودی قضرہ دکھانا جس طاقہ کام ہے گمودی قضرہ دکھانا مصطفی کا کام ہے ناری جہنم سے بچانا مصطفی کا کام ہے ناری جہنم سے بچانا مصطفی کا کام ہے قرآن حکیم قرآن رشید میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْمِ مِنْ اُقُونَ فِسْسَبْتِي فَقُلْنَا لَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتَدَوْمُ الَّذِي نَعْتَدَوْمِ اس کا سادہ ترجمہ اب سمات کرلیں اور بے شک اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تمہیں کے وہ جنہوں نے شرکسی کی اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تمہیں کے وہ جنہوں نے شرکسی کی تو ہم نے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکا ریکھوے اللہ فرماتا ہے کہ تو ہم نے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکا ریکھوے شرکسی کی اللہ کی نفرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب اتارا عذاب کیسا عذاب کس طرح کا عذاب انسان جب اللہ کی نفرمانی کرتا ہے اعلانی طور پر اللہ کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اس پر عذاب نازل فرما لیتا ہے سج تو یہ ہے کہ آج ہمارے جو عمال ہیں ہمارا جو کیریکٹر ہے ہماری جو زندگیاں ہیں جو ہم جس روش پر جس راہ پر ہم چل رہے ہیں تو حق تو یہی ہے کہ ہم پر عذاب نازل ہو لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خاکدانی گیتی پر جنوہ فرمایا جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے ہم عذاب سے بچے ہیں یہ حضور علیہ السلام تو تسلیم کی رحمت کا صدقہ ہے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ جو ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں نہیں تو سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیوں کا حال دیکھ لیں جب گناہ کیا اللہ کی نبی نے منع فرمایا کہ گناہ مت کرو باز نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے روح زمین پر فرشتے کو نازل فرمایا اور حکم ہوا کہ اس قوم کو نیس تو نابود کر دو تاخت تو تاراج کر دو اس قوم کو فرشتے زمین کو اپنی ہاتھ کی ہتیلی میں اٹھا کر آسمان کے طرف پرواز کھئے اور نیچے کی زمین کو اوپر کر دیا اور اوپر والی زمین کو نیچے کر دیا غرق ہو گئے پوری قوم موت کے گھاٹ اتر گئی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے قوم کے ستر ہزار لوگ اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک ایلیا نامی ایلیا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے ان لوگوں کا تجارت کاشتکاری دریا سے مچھلیوں کو پکڑنا اور بیچنا تھا دریا سے مچھلیوں کو پکڑتے تھے اور اس کو بازاروں میں فروخت کر کے بیج کر کے اس سے پیسے کماتے تھے بڑی فراخی کی زندگی گزارتے تھے خوشحال تھے وہ لوگ لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے امتحان لیا اور ہفتہ کے دن یعنی ہفتہ سنیچر کے دن ان لوگوں کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع فرمایا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کر ان پر حرام فرما دیا اس دن وہ مچھلیوں کا شکار نہ کرے بلکہ دوسرے دن دوسرے ایام میں وہ مچھلیوں کا شکار کرے بیچے کھائے پروخت کرے یہ سب کچھ کرنے کی اجازت تھی میں بہتر وہ قوم شیطان کے وسوسے میں پڑھ گئے اور شیطان کی ہلا بازی کو وہ لوگ مان لیے ہیں وہ یہ مسلحت خدا بندی دیکھو مسلحت خدا بندی یہ ہے کہ ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلیاں پانیوں پر تیرتی نظر آتی تھے دریہ کے کنارے تیرتی بھی نظر آتی تھی مگر اور دنوں میں مچھلیاں کم نظر آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کی دل میں وسوسہ ڈالا اور ہیلا بتایا ہیلا یہ بتایا کہ دریہ کے قریب میں خشکی میں چند حوز بنا لو نالی یا نکال لو ہاؤز بنا دیا گیا ان لوگوں نے شیطان کی اس ہیلا بازی کو پسند کیا ان لوگوں کو بہت پسند آئی یہ بات شیطان کی تو ان لوگوں نے کیا کیا نالی بنایا اور نالی بنا کر کے ہاؤز بنا دی یہ خشکی میں شیطان نے اس کو یہ بتایا کہ اس دن ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا دوسری دنوں میں تم مچھلیوں کا شکار کرنا مگر تیرے لیے ایک راستہ ہے تم نالی بنا دو ہاؤز بنا دو اور ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن جب مچھلی یہاں اس راہ ادھر سے گزرے تو نالیوں کے ذریعے سے ہاؤز میں مقید ہو جائیں گی یعنی ہاؤز میں قید ہو جائیں گی تو نالیوں کا موں تم جا کر بند کر دینا اور سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ نہ بھلے دوسرے دن میں تم مچھلیاں نالیوں کے ذریعے جو ہاؤز میں مقید ہوئی ہیں ان مچھلیوں کو نکال لینا ان لوگوں کا یہ شیطانی ہلا بازی تو بہت پسند آئی ان لوگوں نے ایسی ہی کیا نالی نکال لیے اور ہاؤز بنا دیئے اور ہاؤز کے ذریعے سے جب مچھلیاں نالیوں کے ذریعے سے ہاؤز میں جب مقید ہو گئی جب ہاؤز کے اندر داقل ہوئی تو ان لوگوں نے نالیوں کا مو بند کر دیا آگے سے جا کر مچھلیاں قید ہو گئی تو یہ حرکت ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ مچھلیوں کو نالیوں کے ذریعے سے ہاؤز میں جب ہم لوگ قید کر دیئے تو شکار تو سنیچر کے دن ہی کرنا پایا گیا سنیچر کے دن ہی شکار کرنا پا لیا گیا اب ان لوگوں نے جو ان پر حرام تھا ان لوگوں نے اس کام کو سر انجام دیا اس کام کو ان لوگوں نے کیا یہ اللہ کی اللہ کے فرمان کی مخالفت کی ان لوگوں نے جب اللہ کے فرمان کی مخالفت کی تو دیکھو ہر دور میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ مسلحک کار لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بری ہوتے ہیں اس ان لوگوں میں ان ستر ہزار قوموں میں سے ایک جماعت وہ بنی جو مچھلیوں کے شکار کرنے کو حرام جانتے جو مچھلیوں کو شکار کرنا حرام سمجھتے تھے اور ان لوگوں کو منع کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی فرمان کی مخالفت ہے ایسا مدکر منع کرتے تھے یہ وہ جماعت بنی ایک وہ گروہ بنی جو نہ ان کو کچھ کہتے تھے یعنی جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ جو ان کو منع کرتے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں ہدایت کرتے ہو ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جو جن پر اللہ رب العزت عذاب دینے والا ہو عذاب نازل فرمانے والا ہو اور اسے ہلاک کرنے والا ہو ایسے قوم کو کیوں سمجھاتے ہو جب وہ مانتے نہیں تو سمجھانا چھوڑ دو وہ گروہ وہ بنی جو مچھلیوں کا شکار کرنا حلال سمجھتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اب ہوا یہ کہ وہ جماعت جو پہلی جماعت بنی جو مچھلیوں کی شکار کرنے کو حرام سمجھتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم جو مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں ہم ان معاشیت کاروں سے کوئی سردکار نہ رکھیں گے اب ان سے کوئی میل ملاب نہ رکھیں گے الائدگی اختیار کر لی ان لوگوں نے کہا میں اب ان سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا بلکہ میں ہم لوگ الگ ہو جائیں گے ان سے نہ سلام کرنا ہے نہ اس سے کلام کرنا ہے نہ اس سے ایلیا نامی جو گاؤں تھا اس گاؤں کو دو حصے میں تقسیم کر دیا بیچ میں ایک دیوار بنا دی کہ ایک طرف وہ لوگ جو مچھلیوں کا شکار کرنا حرام سمجھتے تھے سنیچر کے دن اور ایک طرف وہ لوگ جو مچھلیوں کا شکار کرنا سنیچر کے دن حلام سمجھتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اب وہ روایت یہ ہے کہ وہ لوگ جو خاموش تھے وہ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ پہلی جماعت کے ساتھ جو مچھلیوں کے شکار کرنے کو سنیچر کے دن حرام سمجھتے تھے ان کے ساتھ ہو گئے ہوا یہ کہ ایک کو بہت تکلیف ہوئی اور حضرت دعوت علی صلی اللہ تسلیم نے ان کے لئے ان کو جب تکلیف ہوئی تو ان لوگوں نے لانت کی ان پر لانت کی حضرت دعوت علی 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 لانت کی لانت ہے جو اللہ کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے لانت کی اور پھر آپ چلے گئے مگر ہوا یہ کہ ایک دن دیوار کے اس طرف تھے دوسرے جانب وہ لوگ ایک دن ہوا یہ کہ اس طرف سے نہ کوئی دھوان اٹھ رہا ہے نہ کوئی چولا جل رہا ہے نہ شور شرابے کی آواز ہے نہ بات چیت کرنے کی آواز ہے کہ کوئی آواز نہیں آتی بڑا ان لوگوں کو لگا کہ ہوا کیا ہے تو اس طرف کے لوگوں نے دیوار پہ چڑھ کے دیکھا کہ آخر دھوان بھی نہیں نکل رہی شور شرابہ بھی نہیں اور باتیں بھی نہیں کی جاری آخر ہوا کیا ہے معاملات تو دیکھوں معلوم کروں تتیش کروں دیوار پہ چڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جتنے لوگ تھے بارہ ہزار کی تعداد تھی اس طرف جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے ان کی تعداد تفسیر روح البیان میں اللہ اسماعیل حق رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی تعداد بارہ ہزار کی تھی بارہ ہزار لوگ تھے وہ لوگ جو عذاب کیسے اتارا ایسے عذاب اترے کہ ان کے چیرے کو مسک کر دیا گیا ان کا چیرہ مسک ہو گیا انسان سے بندر بن گئے ہو وہ سارے بارہ ہزار لوگ بندر کی شکل نے پیار کر چکا اور جب یہ لوگ دیکھا اس قیفیت کو اس منظر کو تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیری نفرمانی سے ہم بج گئے اور دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو وہ بندر بن جانے والے بارہ ہزار قوم ان کے پاس دوڑ کے آتے تھے ان میں کچھ رشتدار بھی تھے لوگ آپس میں رشتدار بھی تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے تو ان سے علایت کی اختیار کر لی اس سے جدہ ہو گئے تھے جب وہ لوگ ان لوگوں کو ان بندر بن جانے والوں کے قریب پہنچے تو وہ بندر بن جانے والے لوگ ان کے قریب آئے اور ان کے کپڑوں کو سوننے لگے کپڑوں کو نوجنے لگے اور زار و قطار رونے لگے لیکن اب رونے سے کیا توبہ کرنی تھی تو توبہ کیا نہیں لیکن اب توبہ کر کے کیا حاصل ہے اللہ اللہ ذرا غور کرو اب وہ ان کے کپڑوں کو نوچتے تھے سونگ دیتے اور زار و قطار روتے تھے یہاں تک کہ وہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور تین دن گزر جانے کے بعد ان لوگوں گئے سب سب فنا ہو گئے کیوں یہ عذاب کیوں ملا کہ اللہ کے اللہ کی ارشادات کی نفرمانی کی ان لوگوں نے ان کو منع کیا گیا تا کہ سنیچر کے دن مجلیوں کا شکار نہ کرو لیکن مانا نہیں ان لوگوں نے مجلیوں کا شکار کیا اللہ نے اس پر عذاب اتار کھا پی نہیں سکا کیونکہ وہ بندر بن چکے تھے وہ یہ عذاب ہے ان پر آج جو ہم اپنے دامن کو گریبان کو جھانک کر کے دیکھے ہمارا کیریکٹر کیا ہے ہمارا دستور العمل کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں حق تو یہ کہ ہم عذاب کے مستحق ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے سے ہم عذاب سے بچے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کی نفرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ نے فرمایا نماز پڑو لیکن ہم نماز دوریہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو ہم جھوٹ بولنے پر قادر ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ نے فرمایا چگلی مت کرو ہم چگلی کرتے ہیں غیبت مت کرو ہم کرتے ہیں کسی کی برائی مت کرو ہم کرتے ہیں ہم یہ سارے امور انجام دیتے ہیں یہ سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں اگر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہمیں نہ ملا ہوتا تو ہم عذاب ہم پر عذاب اتر گیا ہوتا غور کرو اس قوم کی داستان سن کر کہ ہمیں بہت بڑی نصیحت اور عبرت ملتا ہے سبق حاصل کرنے والے لوگ اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں ہدایت پاس مجھے ایک بات یاد آتی گھوست پاک کی گھوست پاک کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو سنن ضروری ہے بہجت الاسرار میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے گھوست پاک کے عمر تقریبا بارہ سال یا دس سال کی تھی غالبا جو عمر رہی ہوگی دس سال یا بارہ سال کی جو عمر رہی ہوگی غوست آزم جب اپنے گھر سے باہر نکلے نا تو ان کو ایک آواز سنائی دی ہے آپ لوگ توجہ ہے توجہ ہے تو سنا دو نہیں تو پھر چھوڑ دو توجہ ہے تو غوست آزم جب باہر نکلے نا تو ان کو غیب سے آواز آئی عبدالقادر مہبوب بننا چاہتے ہو یا عاشق بننا چاہتے ہو عبدالقادر مہبوب بننا چاہتے ہو یا عاشق بننا چاہتے ہو تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک وطال آنی اپنے گھر آئے اور اپنی امی سے پوچھا اپنی امی سے آ کر کے پوچھا کہ امی غیب سے آواز آئی ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں عاشق بنوں یا مہبوب بنوں میں عاشق بنوں یا مہبوب بنوں میں کیا بنوں وہ سے آدم کے امی نے کہا بیٹا میں اس سوال کا جواب کو نہیں دوں گی لیکن ہمارے محلے میں ہمارے گاؤں میں بزرگ ہیں ان سے جا کر پوچھ لو کہ مجھے عاشق بننا ہے یا مہبوب بننا ہے وہ جواب دیں گے ماں کا بہت بڑا کریکٹر ہے بھئی ماں کا بہت بڑا کرگار ہے بچوں پر یہ انسان کو سمجھ نہ چاہیے چونکہ جن کی ماں ہے نا ان کی قدر ان کو سمجھ نہیں آتی اور جب گھر سے نکلتا تھا سر پر ہمامہ باندھا جبہ پہنا نکلا دین کی خدمت کے لئے تم ماں نے کہا بیٹا جس جگہ سے تم جس کام کے لئے تم گھر سے ارادہ کر کے نکلے ہو اللہ تمہیں کامیاب کرے اور حقیقت میں جب میں جس جگہ جس کام کے ارادے سے جب وہ کام میرا تو الحمدلللہ پورا ہوتا تھا اور پھر وہ مقام اللہ رب العزت نے وہ چیزیں آتا کر دیتا ہے جو ہمارے فام وہ ادراک میں بھی نہیں ہوتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ماں کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے ان کے ماں ہیں تو وہ اپنے ماں کی خدر کرنا چاہیے انہیں ان کے خدر منصلت کو سمجھ نا چاہیے لیکن ان کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کو پھر کیا ہے ان کو سمجھ نہ آئے تو بہت بری بات ہے سمجھ جب ماں چلی جائے گی تو سایا بھی نصیب نہ ہوگا جب گھر سے نکلتے تھے جب میں گھر سے نکلتا تھا تو میری ماں کی دعاوں کا اثر ہوتا تھا آج اگر کہیں نکلتا ہوں تو میرے لئے کوئی دعا کرنے والے نہیں ہے جن کی ہے تو ان کی قدر کرو اور جن کی نہیں ہے تو اب کیا ہے ان کو تو کوئی اچھلے والا بھی نہیں دعا کرنے والے کوئی کسی کے لئے دعا نہیں کرتے ماں جیسا کوئی دعا نہیں کر سکتے گوہ پاک نے کہ امی جان میں عاشق بنوں یا محبوب گوہ آزم کی والدہ ماجدہ گوہ آزم کی ماں کا نام معلوم ہے فاطمہ ام الخیر ٹھیک تو کیا فرماتی ہے کہ ہمارے محلے میں تمہیں عاشق بننا یا محبوب بننا اس سوال کا جواب وہی نہیں گوہ سعظم اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہ گندگیوں کے دھیل پہ بیٹھا ہوا ہے گندگیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جہاں غلاثت ہے گندگی چیز ہے وہاں ہی پہ بیٹھا ہوا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلہ آرہی رضی اللہ تعالی پوچھتے ہیں سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد پوچھتے ہیں حضور مجھے غیب سے آواز آئی ہے مجھ سے پوچھا گیا کہ میں عاشق بنوں کی محبوب بن مجھے کیا بننا ہے عاشق بننا یا محبوب بننا ہے آپ فرمائیے تو اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا کل آنا میں تمہارے سوال کا جواب کل دوں گا لیکن اگر کوئی عالم دین سکھر آج مسئلہ پوچھ لیا جائے اگر ان کو بول دے کہ بیٹا آج نہیں آنا کل آنا کل اس سوال کا جواب دوں گا تو کیا تانہ دیتے مال میں ارے وہ دین کو شریعت کو بڑا مزاگ بنا لیے راستے میں چل رہے ہاں رکو رکو مسئلہ بتا دو اتنا آسان سمجھ لیے تم نے پوچھو دین کس چیز کا نام ہے کتنی قربانیاں دی ہے علمان ہزار دنوں تک سفر کرتے رہے اور ان کی جان نکل گئی مر تو آج علماء تو بہت قریب میں مل جاتے جس کو چاہیں گے جتنے جتنی آسانی کے ساتھ ہم چاہیں گے حاصل کر لیں یہ ہے قدر علم کی بے قدری اللہ اکبر گوث آزم کے سوال پر اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے کل آنا میں اس سوال کا جواب دوں جب صبح ہوئی تو پھر گوث آزم ہوتے وہاں پر تو جہاں پر وہ بزرگ سے پوچھا گیا تھا وہ بزرگ وہاں نہیں ملے تو لوگوں سے پوچھا سیدنا سیخ عبدالقادی جلانی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کل یہاں جو بیٹے تھے وہ کہاں ہے کدھر ہے کہنے لگے یہ تو معلوم نہیں ہے کدھر گئے پتا نہیں لوگوں نے کہا کہ مجھے بتا دو صحیح بات میں ان سے ایک سوال کیا تھا مجھ سے وعدہ کیے کہ میں کل جواب دوں گا اور آج یہاں آئے تو وہ ہی نہیں کدھر آئے مجھے بتا دی گئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ انتقال کر گئے وہ اپنایا نہیں گیا بلکہ ان کے پیروں میں رسی بانگ کر جیسے کتہ مر جاتا ہے ویسے پیروں میں رسی بانگ کر ان کو جنگلوں میں پھینک دیا گیا ہے ان کو جنگلوں میں پھینک دیا گیا ہے کہا کیوں کہا یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا اس کا مذہبی نہیں پتہ لگا اس لئے اس کو ایسے ہی پھینک دیا گیا جنگلوں میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلان اس جنگل میں پہنچتے جاؤں ان کی لاشیں پڑی تھی ان لاش کے پاس وہاں پر پہنچتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ شکنی آپ نے کیوں کیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کل آنا میں کل جواب دوں گا آپ میرے آنے سے پہلے ہی نکل گئے تو اس لاش سے آواز آتی اور کیا دیکھتے ہیں عبدالقادر جیلانی گوست پاک فرماتے ہیں ان کی لاش دھیڑیاں جان بر چمٹے ہوئے ہیں ان کی جسم کی بوٹیوں کو گوستوں کو نکال رہا ہے بڑا مغموم ہوئے کہنے لگے عبدالقادر میں وعدہ شکن نہیں ہوں تیرے سوال کا جواب ہے محبوب بنوگے تو لوگ تم سے محبت کریں گے محبوب بننا آسان ہے اگر تم محبوب بنوگے تو لوگ تمہیں اپنی آنکھوں کی پلکوں پر بٹھائے گا دل میں بٹھائے گا فرس بٹھائیں گے محبوب بننا آسان ہے عاشق بننا بڑا مشکل ہے میں عاشق ہوں دیکھو عاشق کا انجام یہ ہوتا ہے عاشق بننے کا انجام یہ کہ ان کو ایک کفن بھی نصیب نہیں ہوتا ان کو بے آبان جنگلوں میں پھیک دیا جاتا ہے نہ ان کو قبر اب تم سوچ لو کہ تمہیں عاشق بننا ہے یا محبوب تو عبدالقادر جیلانی نے وہاں پر آباد لگائی تھی اور صدا بلند کی تھی کہ میں محبوب نہیں عاشق بننے گا اور یقینا مدائم کی جنگلیں ویرانیاں وہ عبدالقادر کی داستان یاد کرتی گئے بتاتی گئے وہاں کی داستان عبدالقادر جیلانی ایک دن نے پچیس سال تک بگیر کھائے دیا رہے بگیر کھائے دیا وہ جنگلوں کے پتوں کو پیڑوں کو اور ان کے جڑوں کو چبا چبا کر اپنی بھوک کو ختم کرتے تھے عبدالقادر وہاں یہ بھی عبادت کرتے اور ایسے کوئی کوئی کسی کا نام ایسے یاد نہیں رکھتا ایسے کوئی کسی کا نام یاد نہیں رکھا نہیں رکھتا ہم کو اگر پوچھ لے کہ آپ اپنے دادا پر دادا کا نام بتا دے تو میں تو بتا دوں گا لیکن اللہ کچھ ہی لوگ ہیں جو دادا پر دادا کا نام بتا پائیں گے لیکن عبدالقادر اس لئے اپنے گناہوں سے توبہ کرو بس اسی میں بھلا یہ اگر نہیں کرو گے تو پھر بہت برا ہو جائے گا پھر یہاں تک قبر میں جاؤ کوئی کسی کا کوئی ارچانے کھا گی کوئی کسی پوچھے گا نہیں سب کوئی الائدہ ہو جائیں گے بیوی بچے ماں بہن ماں بہن بھائی بھائی تب سب الگ الگ کوئی کسی کا نہیں تم الگ ہم الگ ایسا کبھی ہوا ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو اس کی بیوی کہی تمہارے بدلے میں جاتی کبر جائے گی نہیں جا سکتی اس لئے اجیزو اپنے احال کا معاصمہ کرو کہ ہم نے دن بھر میں کیا گناہ کی ہے اپنے عمال کا معطبہ کرو ہم نے کون سا گناہ کیا ہے ہم نے کیا خطہ کی ہے لکھو ایک دائری میں کہ ہم نے آج کون سا گناہ کیا یہ کرنا شروع کر دے گا تو تم سے یقینا گناہ ہو گئی تو گناہ اسے رجوع کر کرو